براہ راستہ آپ کو لیے چلیں گے لاہور میں پی ٹی ای راہ رمانیوس کانفرنس کر رہے ہیں تبکے نے پورے نظام پہ قبضہ کیا ہے چاہے الیکشن ہو نہ ہو سے فرق نہیں پڑتا نظام کے اوپر قبضہ جو ہے ایک چھوٹے سے طاقتور تبکے کا ہے اور جو اس وقت اصل خطرہ عمران خان نے پیدا کر دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان وزیراعظم بن جائے گا وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی لیکن یہ جو طاقتور تبکے کا پاکستان کے اوپر شکن جائے وہ توڑ دیا جائے گا پاکستان کا ایک عام شہری جو ہے ایک عام پاکستانی جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے اور اس طاقت کو توڑنے کیلئے یہ جو کام کیے جارہے ہیں اسی کا کل ایک حصہ تھا اس کی دو تین مختلف پہلون ایک یہ کہ آپ جو ذرائع ابلاغ ہیں آپ کو ذرائع ابلاغ کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آج کل تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے بل یہ زیادہ تر جو ہمارے چینلز ہیں عرب پتین کے اونرز ہیں غائر ہے ان کے کاروبار بھی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ان کے چینل کو کنٹرول کرنا پیمرا کے ذریعے کیا جائے جیسے بھی کیا جائے وہ تو نسبتاً آسان کام ہے لیکن یہ جو لاکھوں کروڑوں پاکستانی بیٹھے میں اور ایک فون کے اوپر ان کو آزادی میں لیوی ہے کہ وہ جو کہنا چاہیں جب کہنا چاہیں جس کے بارے میں کہنا چاہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا تو ایک تو بہت بڑا حدف اس آواز کو بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس آواز کو گھنٹا جائے آپ سے چینل پہ آپ نے بند کر دی عمران خان کی تقریریں عمران خان کی تقریر جو ہے سوشل میڈیا پہ آسمان پہ چلے گی آپ نے کہا اچھا چلو میں یوٹیوب جو ہے اس کو بند کر دیتا ہوں اس سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہا ابھی آپ نے دیکھا یہ کنیڈین کمپنی جو ہے اس کے ساتھ یہ مائدہ کیا ہے حکومت نے جس کی خبر باہر سے آئی ہے یورپین ٹیلیویجن چینلز کے ذریعے آئی ہے وہ خبر وہ بریک کی گئی ہے کہ کیسے ایک سوفیر خریدا جا رہا ہے ایک نظام خریدا جا رہا ہے جس سے ٹارگٹ کر کے پاکستانیوں کا گلہ گھونٹا جائے میں پھر بولوں گا یہ عمران خان اس کا حدف نہیں ہے اس کا حدف ایک عام پاکستانی ہے کہ تمہیں حمد کیسے ہوئی کہ جب ہم نے تمہیں بول دیا کہ یہ حقیقت ہے تو تم سوال پوچھنے والے ہوتے کون ہو تم آئینہ دکھانے والے ہوتے کون ہو تو گلہ گھونٹا جائے ایک عام آدمی کا ایک عام پاکستانی کا کیونکہ اس کو سوشل میڈیا نے ازاد کر دی ہے وہ اب مرہونے منت نہیں ہے کہ اربو روپے لگاؤ کوئی چینل لگاؤ تو پھر اس کے بعد پیمرا سے لائسنس لو تو پھر اپنی بات عام تک پہنچا سکو وہ گھر بیٹھ کے اپنی آواز جو ہے جس کو وہ سچا ہی سمجھتا ہے وہ سارے پاکستان تک پہنچا سکتا ہے ایک وہ اس کا بہت بڑا حدف ہے دوسرا پاکستان کی سیاست کے اوپر پیسے کا قبضہ ہے عرب پتی لوگ آپ انویسٹر لیں گے ان کے ذریعے آپ سیاست کریں گے اس سیاست سے جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ ان عرب پتی لوگوں کو مزید اور پیسہ بنانے کی جازت دیں گے یہ پاکستان کی سیاست اس طریقے سے چل رہی تھی بڑا زبردہ سسٹم جلگا ہوا تھا اچھا انہوں نے پہلے یہ دوسروں کے پیسے اسے بنانے چروع کیے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ دوسرے سے بنواتے ہیں تو ہم خود کیوں نہ بنائیں تو الحمدللہ انہوں نے دونوں پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے عربوں روپینی عربوں ڈالر بنا لیے اور وہ خود بھی عرب پتی ہو گئے ساتھ ان کے انویسٹرز بھی عرب پتی ہو گئے عمران خان نے جس طریقے سے شوقت خانم بنایا کہ جب بہت زیادہ امیر لوگ پیسہ نہیں دے رہے تھے تو وہ گیا سکولوں کے اندر گیا وہاں ایک عام پاکستانی کے پاس گیا اور وہاں سے پیسہ اکھٹا گیا اور شوقت خانم بن گیا اسی طریقے سے تحریک انصاف کی جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے وہ ایک عام پاکستانی کے ذریعے کی جا رہی ہے اور پوری کوشش کی پہلے وہ ممنوع فنڈنگ کیس کے ذریعے وہاں پر بغیر کسی قانونی جواز کے ہوتے ہوئے کل ان سے آئی کورٹ میں بھی پوچھا جات صاحب نے کہ آپ کے پاس ایف آئی اے کے پاس اختیارت بہنس ہے کہ آپ پولٹیکل پارٹی آرڈر کے تیج جو ہے کاربائی کرتے پھر رہے ہیں ڈیڑھ سو نوٹس ادھر بھیج دی ہیں نوٹس کیا بھیجا جا رہا ہے اچھا آپ نے ساؤنڈ سسٹم دیا تھا تحریک انصاف کو آئیں ذرا ایف آئی اے میں آپ جواب دیں اچھا آپ جو ہے آپ نے ریسرچ کی تھی تحریک انصاف کے لیے آئیں نا ذرا دفتر کے اندر ہمیں جواب دیں مقصد صرف ہے حراسہ کرنا خوف صدا کر دینا لوگوں کو کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کام کرنے کوئی نہ تیار ہو کیونکہ پھر میں وہی بولوں گا کیونکہ طاقت عمران خان جو لے رہا ہے وہ اللہ کے اوپر یقین ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر وہ سیاست کر رہا ہے تو عوام کو کس طریقے سے ڈھرائے جائے خوف زدہ کیا جائے دور کیا جائے اسی کا پہلو جو ہے وہ فنڈریزنگ کے اوپر بھی ہے نامنظور.com جو ہے وہ بنائی گئی ویب سائٹ آج سے چند ماہ پہلے جس وقت یہ نو کانفیڈنس موشن آئی عدم اعتماد کی تحریک آئی اور اس کے بعد پاکستانیوں نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایک پوری تحریک چلنی شروع ہوئی تو اسی کا وہ ایک نعرہ بن گیا نامنظور غلامی نامنظور پوری آواز سارے پاکستان میں پھیل گئی اور اسی کے بنیاد کے اوپر وہ نامنظور.com سے وہاں پہ عام پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر سے لوگ اس میں پیسہ نہیں ڈال سکتے باہر کے لوگ جو سارے پاکستانی جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ پیسہ جمع کراتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر پوری اس کی ریپورٹنگ ہوگی اس کی آڈٹ ہو رہی ہے سارے پیسے کی اس کو یہ کہہ رہے ہیں غیر قانونی غیر قانونی نہیں ہے یہ غیر قانونی نہیں ہے یہ ان کے سیاسی موت نظر آ رہی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عام آدمی پاکستانی وہ عمران خان کو پیسہ دے کے یہ جو پوری تحریک چل رہی ہے اس کو تحریک کو چلائے گا تو پھر انہوں نے جو چند چند طاقتور طبقے کے لوگوں نے پاکستان کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے پھر یہ کدھر جائیں گے اصل خوف اس بات کا ہے ان کو قانون کے اندر تو ہم ظاہر ہے اس کو چیلنج کری رہے ہیں جیسے میں نے کہا ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ آلیڈی ایف آئی اے کی تحقیق کا ڈالا ہوا ہے یہ ایک نیا آگیا ہے نامنظور والا یہ بھی چلے جائیں گے اس کے اوپر آخر میں میں صرف ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو سپریم کورٹ نے دو ہزار سترہ میں کہا تھا کہ آپ نے تمام پارٹیوں کو بلا تفریق ان کی تحقیقات کرنی ہے فنڈنگ کی تو تحریک انصاف کو تو آپ کر رہے ہیں آپ نے باقی سب کی بھی کرنی ہے جہاں پہ چند مہینے پہلے ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آئے وہا ہے ابھی تک قوم انتظار کر رہی ہے الیکشن کمیشن کہ آپ جو ہے یہ کب تحقیقات مکمل کریں گے دوسری سیاسی پارٹیوں کی کب آپ سوال پوچھیں گے ان ساری پارٹیوں سے جو میں پہلے پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل بتا چکا ہوں چھتیس کروڑ روپے آگے جی پتہ نہیں چل رہا کدھر سے آگے کوئی ڈال گیا جی اللہ کا بندہ جو ہے چھتیس کروڑ روپے ڈال گیا یہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا آپ کے خیال میں اگر عمران خان کو عصد عمر کو فواد چودری کو توہینِ الیکشن کمیشن کے نوٹس بیج کے آپ یہ سوال پوچھنا ہم سے بند کروا دیں گے وہ ہم نے بند نہیں کرنا اور آپ کے سوال جواب کا انتظار رہے گا اور انشاءاللہ تلہ آئی کورٹ کی بھی اس کے اوپر جلد فیصلہ کرے گا بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا جی کچھ اگر سوال ہو عصد عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آنڈی چیز کی ایکسینشن کے حوالے سے دوبار کی جئی ہے اس پر مختلف اس کا مطلب نکالا جا رہا ہے تو اس کی تھوڑی سی فضاحت کر دیں دوسرے کے بھی بتا دیں کہ کیا عدیداروں کے ساتھ تحریکن صاحب کے معاملات میں کوئی بہتری آئی ہے کوئی بیٹس روڑ یا کوئی براہ راست کوئی رابطہ ہوا ہے اچھا جی عمران خان صاحب نے جو اس دن کہا وہ بڑے ہی سادہ سی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے جلد الیکشن جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے اور اس الیکشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور یہ صرف عمران خان کا نہیں میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال خصوصی طور پر پاکستان کی معیشت کی صورتحال کو سمجھتا ہے اس کو پتا ہوگا کہ شاید پاکستان اس وقت خطرناک ترین صورتحال کا سامنا کر رہا ہے جہاں آئی ایم ایف کا معیدہ ہونے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر